نمشکار دوستوں میں ہوں سنیل شرما آج ہم ہمارے کچن میں بنانے والے ہیں دھابوں کی ریسٹورینٹ کی بہت ہی پاپلر ریسپی جو آپ نے ہوتلوں میں بھی کھائی ہوگی اور شادیوں میں بھی کھائی ہوگی وہ ہے دال مکھنی پر میرا ایسا ماننا ہے کہ سامانیت گھروں میں دال مکھنی تھوڑی کم بنتی ہے کیونکہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ دال مکھنی بنانا بہت مشکل کام ہے جی نہیں دال مکھنی بہت آسانی سے بن جاتی ہے دوستوں دال مکھنی ایک ایسی ریسپی ہے کہ ہر بنانے والے کا اپنا ایک ورزن ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا بدلہ تھوڑا تھوڑا چینج ہوتا ہے تو آئیے ہم بھی آج ہمارے کچن میں بنانے والے ہیں دال مکھنی بلکل سمپل طریقے سے پر ٹیسٹ آپ کو لا جواب آئے گا آپ جیسے میں بنا رہا ہوں آپ ایک بار ضرور بنا کے دیکھئے گا اگر آپ دال مکھنی کے شوقین ہیں تو آئیے چلیے بناتے ہیں دال مکھنی بھئی کمال کی دال مکھنی بنانے کے لیے یہ کالی والی اڑت دال لی ہے میں نے لگ بھگ دو کٹوری کے بہت ہی بڑیا یہ دال ہے اور اب اس دال میں میں ملا دوں گا چترہ راجمہ جی ہاں دوستوں جمہوں کے راجمہ بھی آتے ہیں لال والے پر ہم چترہ راجمہ زیادہ پسند کرتے ہیں کچھ لوگ دال مکھنی میں چنہ دال بھی ملاتے ہیں تو آپ چاہیں تو تھوڑا سا چنہ دال بھی ملا سکتے ہیں تو دو بھاگ اڑت دال اور ایک بھاگ چترہ راجمہ اسے بہت اچھے سے ہمیں دو تین پانی سے دھونا ہے رگڑ رگڑ کے لیے دیکھئے اس طرح سے اتمنان کے ساتھ اسے دھونے کے بعد دیکھئے یہ بلکل صاف ہو چکا ہے اب اسے لگ بھگ پانچ سے چھ گھنٹے میں رکھ دوں گا میں دن میں اسے دس بجے رکھ رہا ہوں کیونکہ شام کو بنانا ہے آپ اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں جلدی ہو تو آپ گرم پانی میں اسے بھگو دیجئے تو یہ دیکھیں پانچ سے گھنٹے کے بعد اچھے سے ہمارے یہ دال اور راجمہ پھول گئے ہیں اب آئیے چلتے ہیں کوکر کی طرف تو یہ میں نے لیا ہے کوکر کوکر میں ڈال دوں گا یہ دال یہ دال ڈالنے کے بعد اس میں ڈالوں گا دو گلاس پانی پانی تھوڑا سا زیادہ لے لیجئے کوئی دکت نہیں ہے گیس چالو کر دیا ڈھککن کو اس طرح سے رکھ دیا ہے ایک بوائل آنے کا کریں گے انتظار تو دیکھیں ایک بوائل آ چکا ہے تو یہ اوپر جو جھاگ ہے نا اس کو ہم اس لیڈل کے مادیم سے نکال دیں گے اسے نکالنے سے یوریک ایسیڈ ہڑ جاتا ہے اور سواست کے لیے اچھا رہتا اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہو جائے گا ہمارے اس دال مکھنی کا تو اب میں یہاں پہ ڈال دوں گا دو تیج پتہ ایک بڑی الائنچی اس کے علاوہ تھوڑی سی دال چینی ساتھ میں میں ڈالوں گا تھوڑی سی حلدی اس سے فلیور اچھا ہو جائے گا زیادہ حلدی نہ ڈالیں اس کے علاوہ ایک چمچ نمک ڈال دیا ہے اب کوکر کا ڈھککن لگانے سے پہلے میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل ڈال دوں گا جس سے اس میں شائننگ اچھے آ جائے گی کوکر کے ڈھککن کے پچھلے بھاگ میں بھی تھوڑا سا تیل ڈال دیں گے تو یہ دیکھئے اسے کھول لیا ہے میں نے اور یہ دیکھئے دوستو ہماری دال مکھنی کا جو پہلا چرن ہے وہ کمپریٹ ہو چکا ہے ابھی دال آپ کو کھڑی کھڑی لگ رہی ہے اسے ہمیں گھوٹنا ہے یا تو آپ کچھ بھاگ لے کے مکسر میں پیس کے واپس اس میں ڈال دیجئے میں لیڈل کے مادھیم سے ہی اس کھڑی کھڑی دال کو چلا کے میش کروں گا تو ایک نیچرل فلیور آئے گا دال مکھنی میں اس وقت میں نے گیس کو پھر سے آن کر لیا ہے آپ چاہیں تو اس کھٹنی سے بھی اسے میش کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یا پھر آپ اس دال مکھنی سے بھی اس طرح سے مت لیجئے کھانا بناتے وقت کس طرح سے آپ کھانا بنانا انجوائے کرتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے میں نے گیس کو پھر سے آن کر لیا اور اسے لیڈل سے بس پریس کرتا جاؤں گا اور ملاتا جاؤں گا تھوڑی دیر آپ اس پروسیس کو کرتے رہیے گیس پہ اور دھیمی آج پہ کوکر کو چھوڑ دیجئے تب تک آئیے تڑکہ تیار کر لیتے ہیں تو یہ میں نے کڑھائی لیے ہے اس میں ڈالوں گا تھوڑا سا تیل تاکہ ہمارا بٹر نہ جلے بھائی دال مکھنی ہے تو بنے گی بٹر میں آپ گھی بھی لے سکتے ہیں تو میں نے تھوڑا سا بٹر لیا ہے اسے اچھے سے میلٹ ہو جانے دیں گے میلٹ ہونے کے بعد اس میں جائے گا یہ جیرہ جیرے کو بھی تھوڑا سا بٹر کے ساتھ بھون لینے کے بعد اب میں یہاں پہ ڈالوں گا ایک بڑا پیاج میں نے ایک پیاج کو رفلی چوب کر لیا ہے اسے بھی بہت اچھے سے بھوننا ہے ہمیں اس بٹر اور جیرے کے ساتھ تھوڑا سا بھوننے کے بعد میں یہاں پہ ڈالا ہوں دو کٹی بھی بارک ہری مرچی اسے بھی تھوڑا سا چلا لیں گے اور اب یہاں پہ جائے گا لسن ادرک کا یہ پیش آپ چاہیں تو لسن ادرک کو کوٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں میں نے پیس کے ڈالا ہے تو اسے بہت اچھے سے کرنے لیں گے مکس تو یہ بہت اچھے سے بھون چکا ہے تو اب یہاں پہ میں ڈالوں گا کشمیری لال مرچ اسے کلر بہت اچھا آتا ہے کشمیری لال مرچ کے ساتھ تھوڑا سا دھنیا پاوڈر تھوڑا سا پیسا ہوا جیرے کا پاوڈر اچھے سے بھون لیا ہے یہ دیکھیں بہت اچھے سے مسالہ بھون گیا تو اب یہاں پہ میں نے دو ٹاماتر کو مکسر جار میں اچھے سے پیس کے ڈال دیا ہے یہ دیکھیں اور اب اسے بہت اچھے سے ہمیں پکانا ہے تاکہ ٹاماتر کا کچھاپن چلا جائے مسالے بہت اچھے سے بھون جائیں تو اسے ڈھک کے کم سے کم تین سے چار مٹ تک دھیمی آج پر پکائیں گے یہ دیکھیں دوستو تیل اوپر آ چکا ہے ٹاماتر مسالوں کے ساتھ بہت اچھے سے بلینڈ ہو چکا ہے تو تھوڑی تیر اسے بھوننے کے بعد ہم ڈال دیں گے جو دال ہم نے کوکر میں اچھے سے میش کر کے رکھی ہوئی تھی وہ یہ دیکھیں دوستو دال کا کلر کتنا چینج ہو چکا تھا جب میں نے اسے لیڈل سے میش کر دیا تھا تو پورا دال کو یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے کوکر میں تھوڑا سا پانی بھی مکس کر کے ڈال دیتے ہیں جاکہ چپکی بھی ڈال بھی اس میں آ جائے بس یہاں پہ اب ہمیں اس ڈال کو ان مسالوں کے ساتھ بہت دھیری کے ساتھ پکانا ہے جلدی باجی بلکل نہیں کرنا اسے اچھے سے کر لیجئے مکس اور اسے ڈھک کے پانچ سے چھے منٹ تک بہت اتمنان کے ساتھ مدھم آج پہ پکنے دیجئے تو دوستوں پانچ سے چھے منٹ ہو چکے ہیں اچھی سی بوائل آ گئی ہے ہمارے دال میں یہ دیکھئے خوشبو تو بہت ہی لا جواب آ رہی ہے کچھ لوگ اس سٹیج پہ دودھ بھی ڈالتے ہیں تاکہ بعد میں کریم کم پریوک کرنا پڑے کیونکہ کریم مہنگی آتی ہے تو ہوتل والے کئی جگہ دودھ میں بھی اسے پکاتے ہیں کئی گھروں میں بھی دودھ ڈالتا ہے پر ہم دودھ کا پریوک نہیں کریں گے تو دال کو میں نے بہت اچھے سے آٹھ دس میٹ تک پکانے کے بعد اس میں ڈال دیا ہے اب یہ سوادھ کے انسار نمک ساتھ میں گھر کا پیسا ہوا گرم مسالہ کسوری میتھی ضرور ڈالی ہے یہ بھونیوی کسوری میتھی ہے اسے کرش کر کے میں نے ڈال دیا ہے ساتھ میں جائے گا سدھا کے انسار دھنیا آپ بٹر کی جگہ چاہیں تو گھی کا پریوک کر سکتے ہیں مگر میں بٹر ہی ڈال رہا ہوں قائدے سے تو بٹر بہت زیادہ ڈالتا ہے اس میں پر سواست کارنوں سے میں تھوڑا سا بٹر کی ماترہ کم رکھ رہا ہوں پر سواد بہت جبردست ہوگا دوستوں اچھے سے کر لیجئے سب ہی چیزوں کو مکس اور ڈھک کے پھر سے پانچ چھے منٹ کے لیے مدھم آج پہ پکا لیجئے اور یہ دیکھیں دوستوں کیا رنگت آئی ہے ڈال مکھنی کی تو آئیے فائنل ٹچ دیتے ہیں کرتے ہیں جادو اور اس میں میں ڈالوں گا یہ بلکل فریش کریم یعنی کی ملائی ہے گھر کی ملائی ہے میں نے تاجی دوسرے نکالی ہے چار چمچ کریم ڈالیں گے اور اسے کر لیں گے اچھے سے مکس آپ چاہیں تو بازار کی کریم استعمال کر لیجئے کریم ڈالنے کے بعد دال مکھنی کی رنگت دیکھئے دوستوں بلکل بدل چکی ہے بلکل لگ رہی ہے ریسٹورینٹ جیسی پر سواد اس سے بھی بڑھیا آئے گا کیونکہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے کریم ڈال کے ہمیں زیادہ نہیں پکانا ہے ڈھک دیجئے دو ایک منٹ کے لیے اور پھر گرما گرم دال مکھنی کو دوستوں سرب کیجئے دال مکھنی گرم ہی سرب کرنا چاہیے پرنا گھی اور بٹر جم جاتا ہے تو کھانے میں مجھا نہیں آتا ہے اوپر سے کریم ڈالیے ساتھ میں ڈالیے یہ مکھن اور لچھا پراتھا نان کلچے کسی کے ساتھ بھی دال مکھنی کا آنن لیجئے پر آج میں نے اس کے ساتھ جیرہ رائز بنایا ہے تو جیرہ رائز اور دال مکھنی کا آنن لوں گا آپ بھی گھر پر ضرور بنائیے یہ دال مکھنی اور اس کا آنن لیجئے ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد